محترم دوستو حضرت مولانا محمد شاہد الحسنی سہارنپوری ایک صاحب نسبت بزرگ قطب اللقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علی کے نواسے مولانا محمد انعام الحسن کاندلوی رحمت اللہ علی کے داماد عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے مولانا محمد شاہد الحسنی بے پناہ صلاحیتوں اور خصوصیات کے حامل تھے جن کی ساری زندگی خدمت قرآن اور مدرسہ مظاہر علوم کے تردیج و ترقی میں گزری حضرت مولانا شاہد الحسنی مسلم پرسنل لابورٹ کے رکن جمعیت علماء ہند کے رکن اور مدرسہ تحفظ القرآن کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد اداروں اور تنظیموں کے روح رما بھی تھے آپ سن 1951 کو سہارنپور میں پیدا ہوئے اور سن 1956 میں حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علی کے خانقہ سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا سن 1960 میں حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمت اللہ علی اور حضرت مولانا انعام الحسن کاندلوی رحمت اللہ علی کی موجودگی میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا جبکہ اس کے بعد سن 1966 میں جامعہ مظاہر علوم سہارنپور مزید تعلیم کی غرض سے داخلہ ہوا اور سن 1970 میں دور حدیث سے فراغت ہوئی آپ نے بخاری و مسلم شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علی سے پڑھیں سن 1972 سے جامعہ مظاہر علوم میں باقاعدہ تدریس کا تعلق قائم ہوا اور تا وفات مختلف اتار چلہاؤ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا نصر صدی سے زائد عرصہ اپنے شب و روز قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے رکھے مدرسہ مظاہر علوم کی تاریخ میں ایسی جفاکش محنتی اور تدبر کے حامل شخصیت نہیں گزری محترم دوستو حضرت مولانا شاہد الحسنی رحمت اللہ علی مسلسل تصنیف و تعلیف میں اپنے آپ کو مشغول لگتے نتیجتاً آپ کے قلم سے بہت سے ایسی کتابیں وجود میں آئیں جو اپنے موضوع پر انتہائی دقیق اور جامع ہیں جبکہ درجنوں کتابیں آپ کی قلمی یادگار ہیں جن میں آپ بیٹی اکابر کے خطوط سوانح مولانا انعام الحسن صاحب کاندلوی رحمت اللہ علی تاریخ مشایخ چشت علماء مظاہر علوم سہارنپور اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات مکتوبات تصوف اور مکتوبات شیخ شامل ہیں جبکہ جامعہ مظاہر علوم اور علیگر مسلم یونورسٹی کے باہمی تعلقات پر ایک دستاویزی کتاب دو علمی آبشار شائع ہونے والی ہے حضرت مولانا شاہی صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے سخت علیل تھے اور متعدد ڈاکٹروں کے زیر علاج تھے دوران علالت جب بھی تھوڑی راحت ہوتی تو متعلعے اور تصنیف و تعلیف میں لگ جاتے آخر چھے اکتوبر بروز جمعہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی رہائش گاہ سہارنپور میں انہوں نے آخری سانس لی اور اس دار فانی سے دار حقیقی کی طرف پوچھ کر گئے جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی تو علمی حلقوں کی فضاء مغموم ہو گئی اور ان کی رہائش گاہ پر علماء و عوام کا ایک جمع غفیر امن پڑا آپ کی نماز جنازہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد آقل صاحب نے ساتھ تکتوبر ہفتے کے صبح بعد نماز فجر مظاہر علوم میں پڑھائی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ان میں نمائی نام دار العلوم دیوبن کے محتمیم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی عالمی امیر حضرت مولانا سعد صاحب کاندلوی جیسے عظیم شخصیات موجود رہیں محترم دوستو اس کے علاوہ سرکردہ علمی شخصیات نے اس حادثے پر گہرے رنجو علم کا اظہار کرتے ہوئے مولانا محمد شاہد الحسنی کے انتقال کو مظاہر علوم سہارنپور کے ایک عہد کا خاتمہ قرار دیتے ہوئے اسے پوری ملت اسلامیہ کا نقصان کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مولانا شاہد الحسنی ایک عظیم شخصیت کے مالک جن کا انتقال ملت اسلامیہ کا عظیم خسارہ ہے اللہ تعالی مولانا کو غلیق رحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ